اپنی بیٹیوں کو زینب اور سکینہ کی بیٹیاں بنائیں اپنی ماں کو خدیجہ کی بیٹیاں بنائیں اپنی بینوں کو خدیجہ کی بیٹیاں بنائیں تاکہ ان کا حشر ان ماں کے ساتھ ہو ہمارا آش حشر اللہ کے نبی کے ساتھوں کے ساتھ ہو ایسے فوقے میں مر گئے تو دو ٹکے کے نہ رہیں گے گرباد ہو جائیں گے ضلیل ہو جائیں گے من شاہی پچھلنے والوں نے کبھی سکھ نہ دیکھا اور رب شاہی پچھلنے والوں نے کبھی دکھ اور غم نہ دیکھا تو بھائیو توبہ کرتے ہو نا پکی توبہ نا آج اللہ کو کہہ دو یا اللہ بس میری توبہ ہے ان سے راضی ہو جا فرائض کو زندہ کرو میرے بھائیو کمازان جیسے مبارک مہینے میں بھی چار آدمی کی بخشش کوئی نہیں اگر اس مجمع میں ہیں اللہ کرے کوئی نہ ہو کوئی ہو تو توبہ کرے بھائی شراب پینے والا رمضان میں نہیں بخشا جاتا اللہ کرے کوئی بھی نہ ہو خدا نہ خواستہ کوئی ہے آج ایک اپرا آنسو اللہ کو دے دو سارے گناہ دھوک سفید قبڑے کی طرح کافی واپس کر دے گا مانباب کے نافرمان کی بخشش کوئی نہیں ہوتی مانباب کے نافرمان کی بخشش کوئی نہیں ہوتی اور ایک سن لو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا بھگت کے مرنا پڑے گا اور وہ مانباب کی نافرمانی ہے وہ مانباب کی نافرمانی ہے جو صبح صبح مانباب کی زیارت کر لے کچھ بھی نہ کرے نہ کام کرے نہ خدمت کرے نہ چاہے کھلائے نہ سہری کھلائے صرف زیارت کر لے خالی زیارت کرنے پر اللہ خوش ہو کر جنت میں اس کے دو دروازے کھن رہتا ہے خدمت کرے گا تو پھر کیا ہوگا ایک شخص نے اپنی ماں کو تواف کر آیا پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا کیوں یہ حضرت میں نے ماں کا حق ادا کر دیا تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو ایک سانس لیا تھا ابھی اسے ایک سانس کا بحق ادا نہیں ہوا اور یہ اولادیں کہتی ہیں تمہیں تو سمجھ کوئی نہیں اب ماتہ انتہ پتہ کوئی نہیں اب ماتہ یہ تو سمجھ کوئی نہیں تو نے میرے لئے کیا بنایا ہے تو نے میرے لئے کیا کیا ہے ہی ہی یہ دنیا جزا سزا ہوتی آسمان سے کوڑے لپک جاتے برس جاتے تمہاں باپ کا نافرمان ہے تو توبہ کرے تیسرا آدمی جو دل میں ویر رکھتا ہو ویر ویر پالتا ہو کینا بغض پالنے والا نئی بخشش رمضان میں ہی آج اس دل کو بھی تھو دو ماف کر دو ماف کر دو چوتھا آدمی جو رشتے داروں سے بس سلوکی کرے ماں اور باپ سے جو رشتے ہیں مامو خالہ ماں کی طرف سے رشتے نانا نانی باپ کی طرف سے رشتے چاچا خوبھی چاچا خوبھی دادا دادی جو باپ کی طرف سے رشتے ان سے جو بستمیدی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش نہیں کرتا تو اللہ کرے ایسا کوئی نہ ہو کوئی ہے تو جو بھئی توبہ کرے ٹھیک ہے نا بھائی توبہ کرتے ہونا آج کے بعد تو اللہ کا حکم تو نہیں دوڑو گے جیسے نمازیں پڑھتے رہ پڑھو گے انشاءاللہ یہ کیا ہوگا ادھر عید کا چاند طلوع ہوتا ہے ادھر ہم سارے سال کے لئے غروب ہو جاتے ہیں پھر رمضان کا چاند چڑھتا ہے اور ہم بھی طلوع ہو جاتے ہیں یہ رمضان کا چاند غروب ہوتا ہے اور ہم بھی غروب ہو جاتے ہیں بھائی یہ جفاہ نہیں کرنے اللہ اس کا رسول کو راضی کر کے چلنا ہے کسی کو ہم کہتے ہیں جاؤ بھائی تبلیغ میں سیکھو ہم کوئی الگ جماعت نہیں کوئی الگ سرکا نہیں کوئی الگ طولہ نہیں ہیں ہیو یہ اللہ اس کے رسول کی محبتوں کو سیکھنے کی محنت ہے یہ وہی کام ہے یہ وہی کام ہے جس کو صحابہ نے کیا کہ گھر گھر در در جا کر لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی غلام پھر تیار کیا ستر برس اسی برس ہو گئے تبلیغ کے کام کو کبھی ہم بھی تو فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں کبھی ہم بھی تو کسی کو کافر کہتے اپنے آپ کو مسلمان کہتے کبھی ہم بھی لگائی بجائی کی بات کرتے سب سے پہلا میرے اوپر جو تبلیغ کے کام کا اثر ہوا وہ بھی اس بات کا تھا کہ یہ تو ایسے خصورت بات کرتے ہیں نہ کسی پر تنقید کرتے ہیں نہ کسی کو تانہ دیتے ہیں نہ کسی کو کافر کا فتوہ لگاتے ہیں نہ کسی کو برا کہتے ہیں ایمان کی بات کرتے ہیں بھئی یہ بات بڑی اچھی ہے پہلا دن جو مجھے انیس سو ستر میں گومن کالیج لاہور میں جو میرے اپنے کالیج کے لڑکوں نے آ کر مجھے دعوت دی تو مجھے سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا لیکن مجھے ان کا انداز بڑا پیارا لگا سنہوں نے تو کسی کو کوئی برا بھلا نہیں کہا یہ کتنی پیاری بات کر کے گئے ہیں بھائیو تبلیغ پیغام محبت ہے یہ فرقہ واریت کا پیغام نہیں ہے یہ کسی نسلک کا پیغام نہیں ہے یہ پیغام اسلام ہے یہ پیغام محبت ہے اللہ اس کے رسول کی محبت میں تو یہ کام ہو رہا ہے یہ کیا ظلم و ستم ہے جو بی بچوں کو چھوڑتے ہیں گھر گھر چھوڑتے ہیں اللہ اس کے رسول کی محبت میں ان کو ہی کہتے ہیں یہ تو رسول کو ہی مانتے ہیں تو کس کو مانتے ہیں انہوں نے جو گھر چھوڑا وطن چھوڑا بی بچے چھوڑے فیجی سے جہاز بدل بدل کے تین دن میں پاکستان پہنچے جنوبی امریکہ سے جہاز بدل بدل کے تین دن میں پاکستان پہنچے تو یہ کس کی محبت میں آئے بچے ہیں اگر اللہ اس کے رسول کی محبت رہیں تو کس کی محبت میں کتنے بڑے زرد کی بات ہے میرے بھائیو وصر اٹھا کے پھر رہے دردر کے چھوکریں گھا رہے انہوں کو کہتے ہیں تو رسول کو یہ محبت کس کو مانتے ہیں یہ کس کی محبت میں نکلے ہیں مسجدوں سے نکال دینا بسر اٹھا کے پاہر پھینک دینا اگر اس کا نام عاشق رسول ہے تو گستاخی پھر کیا ہے میرا نبی تو کافروں کو گھر بولا کے روٹی کھلاتا تھا مسجد نبی میں کافروں کے وفر آتے تھے کھانے میرا نبی کھلاتا تھا ان کو اللہ کی بات سمجھاتا تھا یہ کیسی عاشقی ہے میرے بھائیو میں درد سے کہہ رہا ہوں چونکہ ہمیں پالا پڑتا رہتا ہے ایک جگہ ہم گئے ہمیں ہمارے بست روحہ کے بار پھینک دیا پھر ہمیں ماں بہن کی غلیز گالیاں نکالی پھر کہا تم رسول کو نہیں مانتے تم سارے بستاخی رسول ہو اب ہم تو جواب نہیں دیتے نا چھپ خاموش لیکن جبان حال فریادی تھی کہ اگر ماں بہن کی گالیاں دینا عاشقی رسول ہے تو پھر پتہ نہیں محبت رسول بستاخی رسول کیسے کہتے ہیں اگر یہاں محبت رسول ہے میرے نبی نے تو کبھی ابو جہل کو بھی گالیاں دیتا میرے نبی نے تو کبھی کسی کافر کو بھی گالیاں دیتا میرے نبی نے تو پتھر کھا کے دعائیں بھی تھی پتھر کھا کے زخم سہ کر کہا تھا اچھا یہ ایمان نہیں لے تم کی حصل ایمان لائی یہ تو پیغام محبت ہے میرے بھائیو سارے عالم کے انسانوں تک اس پیغام کھولے کے پہنچانا اسی اللہ اس کے رسول کی محبت میں تو پھر رہی ہیں جنیت جن شیف اللہ نے سٹیج سے اتار کے منبر اسی رسول پہ بٹھایا راتوں کا ناشنے والا میں نے خود اس کو اس طرح روتے دیکھا ہے میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس پر پرس آ گیا میرے آن صبح نکلے میں نے اس کو یہ روتے دیکھا ایسا رو رہا تھا بے قرار ہو کر کہ میں خود ایسا کبھی نہیں رویا جیسا میں نے اس کو روتے دیکھا ہے اگر ہم اس کو گسا کے رسول بناتے تو پہلے سے زیادہ ناشنے والا بناتے پہلے سے زیادہ اس کو کہتے صبح شام گایا کر صرف رات کو نہ گایا کر اس کے ہاتھوں سے بٹھا رکل گیا قرآن آ گیا چھرے پہ داری آ گئی سر پہ پگڑی آ گئی سنت رسول کا لباس آ گیا اگر آپ جنہیں جن شیف گسا کے رسول بن گیا ہے تو پھر عاشق رسول کیا ہے رات کے ناشنے والے رات کے رونے والے بن گئے میں چشم زید گواہ ہوں تو میں نے اس کو اس طرح بلکتے دیکھا ہے کہ مجھے خود اس کے رونے آیا ہے تو میرے بھائیو کتنے لوگ اس کے پیسے پھرے کتنے نے اس کے منتیں کئی چھے برس چھے برس اس کے پیچھے 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 آج اللہ تعالی نے اس کو ایسی توبہ کی توفیق نصیب فرمائی ہے کہ اللہ راتوں کو اپنے رونے والا بن گیا تو میرے بھائیو ایک تولیب تو محبت رسول کا کم ہیں سنیں سنائی پہ چلتے ہو کیا ظلموں سے تم ہے غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا میں جو ڈیٹھ گھنگلے سے بول رہا ہوں کوئی نائمی تو اللہ کے نبی کی غصاتی میں بولتا ہمیں تو محبتی تبلیغ والوں میں سکھائی ہمیں تو اسی محبت میں حضور کے نصب یاد کیے غوڑوں کے نام یاد بکنیوں کے نام یاد اونٹھنیوں کے نام اسی محبت میں تو کیے ازبا شہدہ جدعا قصوار یہ میرے نبی کی ہمپنیوں کے نام ہیں سالب اسکر یہ میرے نبی کی اونٹوں کے نام ہیں عجوہ سقیہ زمزم برکہ ورسہ اطلال اطراف غیفہ کمراء یہ میرے نبی کی بکریوں کے نام ہیں ان میں ایک بکرہ تھا دسوان یہ نو بکریاں دسوان بکرہ اس کا نام یومن تھا یعفور افیر یہ میرے نبی کے گذہوں کے نام ہیں فضہ دلدل یہ میرے نبی کے خچروں کے نام ہیں سجل غرد یعبوب یعصوب مرتجز مرتجل تراز لزاد سکب سبحہ یہ میرے نبی